ہیلو فرینڈ ساغت ہے آپ کا نیلوم سلی ٹیل کو بک چینل پر آج ہم بنائیں گے فروٹ کریم تیپا پلی پر اگر آپ مٹھائی کھا پر بلکل اوپ چکے ہیں تو خود بھی کھائیں اور مہمانوں کو بھی کھلائیں فروٹ تو سبھی کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں کریم بھی ہم گھر پر تیار کر لیں گے تو بس اور کے چاہئے گھر کی چیزوں سے بنائیں کچھ بھی بازار سے نہیں لانا پڑے گا آپ کو تو چلیے بناتے ہیں فروٹ کریم لیکن چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیس فالو جروع کریں بل آئیکن پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آنے والے سبھی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں تو چلیے بناتے ہیں فروٹ کریم کی کریم کو تو میں نے یہاں پر کریم بنانے کے لیے ایک گلاس بھر کے فل فیٹ دودھ لیا ہے اسے ایک فلائی پینٹ میں ڈال دیں گے اور گیس کی فریم کو ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اور برابر اسے چلاتے رہیں گے دودھ بھی اوباہ لانے پر ایک چمچ بھر کے ہم چینی ڈال دیں گے اور اسے ہم چلائیں گے چینی کو ہم کم ڈالیں گے کیونکہ چینی ہم بعد میں پھر استعمال کریں گے اس لئے ہم چینی کو کم ڈال رہے ہیں فل اپنے آپ میں بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں دودھ کو برابر ہم اسی طرح سے چلاتے رہیں گے اسے چھوڑنا بلکل بھی نہیں ہے دودھ تھوڑا گھڑا ہو چکا ہے تھوڑی دیر اسے اور پکائیں گے گیس کی فریم کو ہم لو ہی رکھیں گے ورنہ دودھ جلنے لگے گا تو چاروں طرح سے چلاتے ہوئے بیچ میں پڑ لیں گے اور بڑی طرح سے اسے ہم پکا لیں گے تو لگ بگا ہمارا یہ پک چکا ہے دودھ گھڑا ہو چکا ہے تو یہاں پر گیس کی فریم کو ہم کر دیں گے بند اور دوسری طرف ہم بنا لیتے ہیں سگر سرپ کو تو یہاں پر میں نے دو چمچ چینی ڈالی ہے اور تین چمچ پانی ڈال دیں گے اور گیس پر چڑھا دیں گے گیس کی فریم کو ہم سلو ہی رکھیں گے کیونکہ مجھے اس کا صرف سرپ بنانا ہے کوئی چاشنی نہیں بڑانی ہے تو یہ بیکھیں میں نے گیس پر چڑھا دیا ہے دیرے دیرے اسے ہم چلا دیں گے تاکہ یہ فٹا فٹ سے گھل جائے چینی ہماری بلکل گھل چکی ہے گیس کی فریم کو بند کر دیا ہے اور اب کٹ لیتے ہیں فل کو تو میں نے یہاں پر اناڑ لیا ہے اور یہ میں نے کیکو لیا ہے یہ باہر کا فل ہے اور یہ ایک سیو لیا ہے اور دو کیلے لیا ہے پس انہیں کٹ کے ہوں رکھ لیتے ہیں سیو بڑا ہے اس لئے میں آدھا سیو استعمال کروں گی آدھا سیو رکھ دوں گے فل اپنی ضرورت کے نصار ہی ڈالے میں یہاں پر سیو کو چھیل لوں گی اور چھیل کر کے اس کے ہم بارک بارک ٹکڑے کر لیں گے آپ چھیل کر ڈالے برنا اس کے چکل وہ میں آئیں گے تب سے فروٹ کریم اچھی نہیں لگے گی تو اس طرح سے اسے ہم کاٹ کر کے بارک بارک رکھ لیں گے تو یہ میں نے کاٹ لیا ہے اور اسے ایک تھالی میں رکھ لیں گے سبھی فروٹ کو اسی طرح سے ہم تھالی میں رکھ لیں گے تو یہاں پر میں نے کیکو کو بھی لے لیا ہے اسے بھی میں چھیل لوں گی اور چھیل کر کے اسے کاٹ لوں گی بارک بارک یہ فل بھی پپیتے کی طرح میٹھا میٹھا ہوتا ہے بلکل پپیتے جیسا ہی لگتا ہے تو اسے میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اور اسے ڈال دوں گی میں تھالی میں اب کیلہ کو بھی چھیل کر اور بارک بارک کر لوں گی تو اسے بھی میں ڈال دوں گی آپ چاہیں تو پیسز کو موٹا موٹا بھی کاٹ سکتے ہیں تو یہاں پر میں کر کے اس کے دانیں نکال لوں گے سبھی دانیں نکال کر میں اسے بھی تھالی میں رکھ لوں گے سبھی فل ہمارے بالکل تیار ہو گئے ہیں اور بھی کئی طرح کے فلوں کو آپ ڈال سکتے ہیں اس میں جیسے انگور سنترا پپیتا میرے پاس اتنی ہی تھے تو میں اسی سے بناؤں گی لیکن پرپر طریقے سے آپ جب بنائیں گے تو سبھی فلوں کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے یہاں پر جو ہم نے دودھ داڑا کیا تھا وہ بھی تھنڈا ہو چکا ہے اس میں ڈال دیتے ہیں ہم سرپ کو جو ہم نے سرپ بنایا تھا اور سرپ کو اس میں میکس کر دیں گے اور اچھے طرح سے اسے ہم میکس کریں گے سرپ ہم نے ڈال دیا ہے اور اسے اچھے طرح سے میکس کر دیتے ہیں ساتھ اس میں ایک کٹوری تاجی ملائی لی ہے میں نے جو روم ٹمپریچر کی ہے اور بلکل میں یہ تھنڈے ملائی کو نہیں ڈالنا ہے اس میں تھنڈے ملائی بلکل یوز نہ کرے بہرنا کہیں آپ کی سہینیں بنے گی تو سبھی ملائی کو میں نے یہاں ڈال دیا ہے اور اچھے طرح سے اسے ہم میکس کریں گے تو یہ دیکھیں ابھی اچھے طرح سے میکس نہیں ہو رہے ہے تو ساتھ میں اس میں وینیلا ایسنس ڈال دوں گی آپ جاہیں تو وینیلا ایسنس کو اسکر کر سکتے ہیں اس میں الائچی پاورڈر پر یوز کر سکتے ہیں تو میں سبھی چیزوں کو میکس کر لوں گی اچھے سے اور اب اسے ہم ایک میکسی کے جار میں ڈال کر پلانٹ کروں گے تاکہ بڑی اچھے سمودھ سی کریم ہمیں تیار ملے تو میں نے سبھی چیزوں کو ایک میکسی کے جار میں ڈال دیا ہے اور اسے بڑی اچھے طرح سے میکس کریں گے بہت ہی اچھے طرح سے پلانٹ کریں گے تو یہ دیکھئے ہماری کریم بن کر کے بلکل تیار ہو گئے ہیں بہت زیادہ سمودھ بڑی اچھے کریم بنی ہے اسے ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں تاکہ ہم اسے فریج میں رکھ کر تھوڑی ٹھنڈی کر سکے اور پھر ہم اس کا یوز کریں تو یہاں پر ایک باؤل میں میں نے ڈال دی ہے اور اسے ہم ٹھنڈا کرنے کے لیے آدھے گھنٹی کے لیے فریج میں ڈال دیں گے تو میں نے ڈھکن لگا کر اسے فریج میں ڈال دیا ہے اور یہ دیکھئے بڑی کریم کو ایک میکسنگ باؤل میں ڈال لیتے ہیں کیونکہ کریم ہماری بڑیہ سے تیار ہو گئے ہے بہت زیادہ سمودھ باہر کے کریم ایک دو دن میں پانی چھوڑنے لگتی ہے یعنی لوگیڈ ہونے لگتی ہے لیکن یہ کریم آپ کے لوگیڈ نہیں ہوگی گلکل گاڑی کی گاڑی رہے گی بہت اچھی کریم تیار ہوگی تو یہاں ایک میکسنگ باؤل میں میں ہماری ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو لائک جرور کریں فیملی اور فین سرکل میں شیئر جرور کریں اور ہماری ریسپی کس شہر سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں یہ بتانا بلکل نہ بھولیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ دور درہ شہر سے آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت بہت آپ کا دھنیواد سبھی فروٹ کریم کو ایک باؤل میں ٹرانسفر کر لیا ہے میں نے فروٹ کریم سبھی کو بہت زیادہ پسند آتی ہے کیونکہ اس میں سبھی طرح کے سبھی رنگوں کے فل پڑے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوادشت ہوتے ہیں بچے بڑے سبھی کو بہت پسند آتے ہیں تو میں یہاں پر ایک ایک کر کے سبھی فروٹس کو ڈال دوں گے اور اچھے طرح سے اسے ہم میکس کریں گے تو سبھی طرح کے فروٹس جو کٹے ہوئے رکھے تھے میں یہاں پر ایک ایک کر کے ڈال دیئے ہیں میں نے فریج میں بھی بازار کی کریم سے بنی ہوئی فروٹ کریم کا سواد ایک دن میں خراب ہونے لگتا ہے اور پتلی بھی ہو جاتی ہے لیکن گھر کی بنی ہوئی کریم سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے نہ ہی کریم پتلی بھوتی ہے اور نہ ہی سواد میں کوئی بدباب آتا ہے تو اسی طرح سے میں سبھی کریم میں فروٹس کو میکس کر دوں گے آپ چاہیں تو الائچی پاوڈر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر وینڈیلا ایسنس کو ڈال دیا تھا فروٹ کریم ہماری بلکل بن کر کے تیار ہو گئے بہت زیادہ ٹیسٹی اور بہت زیادہ سوادشت بنی ہے آپ چاہیں تو اس میں باریک کٹے ہوئے ڈائی فروٹس کو ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں پر کوئی بھی ڈائی فروٹس نہیں ڈالا ہے سبھی فروٹ کریم کو اچھی طرح سے میکس کر دیا ہے اور جب بھی آپ صرف بنائیں تو دھیان رکھیں کہ پانی اس میں ڈالیں یا دودھ ڈالیں اس کی ماترہ کو بہت کم رکھیں یعنی چینی سے بھی عادی ورنہ کریم میں لوکٹ زیادہ ہو جائے گا لیکن یہاں پر فروٹ کریم بلکل بازار جیسی گھاڑی گھاڑی دکھ رہی ہے بہت زیادہ سوادشت اور بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اسے بنا کر آپ سیدھے فریج میں رکھ دیں اور دو دن تک آرام سے استعمال کر لیں ٹیسٹ بلکل اچھا بنا رہے گا لیکن فریج سے وہاں رکھتے ہی ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں تھوڑی خرابی آ جائے تو اس لئے آپ اسے فریج میں ہی رکھیں اسی طرح سے آپ گھر پر فروٹ کریم کو بنائیے سبھی کو بہت زیادہ پسند آئے گی بار بار بنانے کی ڈیمانڈ بچے اور بڑے سبھی جرور کریں گے تو یہاں پر میں ٹوٹی فروٹی سے اس کی گھانش کر دوں گی بہت زیادہ اچھی اور بہت زیادہ سوادشت لگتی ہے ابھی میں نے سرونگ پلیٹ میں نہیں ڈالا ہے ابھی جس میں میں نے بنائی تھی اسی میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں ٹوٹی فٹی ڈالنے سے بچے بڑے سبھی کو بہت زیادہ اچھے لگے گیا اس ماملہ فروٹ کریم اور اس طرح سے ٹوٹی فٹی ڈال کر بہت ہی بڑی آسی گانش ہو چکی ہے تو یہ دیکھیں گھر پر اسی طرح سے آپ بھی بنائیے ریسپی کو تو اب میں اسے ایک سرونگ پلیٹ میں ڈال رہی ہوں تو یہاں پر میں نے باؤلس لے لیے ہیں دو اور اس میں میں سرونگ کر رہی ہوں بہت زیادہ گھاڑی گھاڑی ایک دوم بڑیا ٹیسٹی بنی ہے ہماری فروٹ کریم تو اس طرح سے میں نے دو باؤلس میں ڈال دیا ہے اور اسے بھی میں ٹوٹی فروٹی سے گانش کر دوں گی بہت ہی اچھی فروٹ کریم ہماری تیار ہو گئے آج کل مٹھائیاں ہر کوئی کھانا پسند نہیں کرتا ہے تو ہمیں بھی لگتا ہے کہ مہمان آیا ہے اور وہ بھی کچھ کھا بھی نہیں رہا ہے تو اس طرح کے کوئی یونک سی چیز بنا کر ہم کھلائیں گے تو سبھی کھانا پسند کریں گے مہمانوں کو بھی ہم سرب کر سکتے ہیں اور خود کو بھی اچھی لگتی ہے بچے بھی سبھی استحار پر آنند لے سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر پر بنائیے سبھی کو کھلائیں شروع سے آخری تک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز نیلمس لیٹل کوک بک چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں ایک اور نئے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اوکے با بائی